موسیقی 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 ایمان والوں کا یہ ہے کہ ان کا وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا وقت چلا جاتا ہے مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے جو یہاں پر ہم اطراف ہمارے قوم رہتی ہیں ہندو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو مر جاتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے پھر سے جنم رہ جاتا ہے اس کا وقت پھر شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا اور وقت بھی واپس نہیں آتا تو ان کے خیال سے یہی عقیدہ جینوں کا ہے یہی سیکھوں کا ہے اور مختلف مذہب کا ہے کہ وہاں پھر سے واپس آ جائیں گے دوسری جن کو جنم مل جائے گا وہ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں جنم نہیں ہوگا لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ جنم نہیں ہوگا کہ دوبارہ ہم واپس نہیں لوٹائے جائیں گے لیکن صرف جبان سے کہتے ہیں مانتے نہیں اس کو اگر مانتے ہوتے تو آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور عمل کی جو کمی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ نہیں دیکھتی گویا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جندگی ہے کوئی بات نہیں اگلی جندگی واپس آ جائے گی پھر کچھ نہیں کامال کر لیں گے پھر کچھ کام کر لیں گے تو جبان سے کہہ رہے ہیں کہ واپس نہیں آتا لیکن ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انتجار میں بیٹے کے اور بھی زندگی آنے والی ہے تو ابھی کچھ نہیں ہوا تا اگلی بار کر لیں گے جیسے ہندو سوچتے ہیں کہ ابھی اس جنب میں کچھ نہیں کیا تو اگلے جنب میں کر لیں گے تو سب یہ جبان سے کہا جا رہا ہے یقین نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہم کو وقت کی قدر کرنا ہے جو وقت چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا تو جندگی بھی ایک بار ملی اس کی قدر کرنا ہے اور اس کو اس میں لگانا ہے جو ہم سے دین کہہ رہا ہے جس کا ہم کو جا کر جواب دینا ہے بس یہ نہیں کہ ہم جبان سے کہہ دیں جس طرح کوئی ایمان ہے ہاں ہے ایمان ایمان والے ہاں ایمان والے تو جب جملہ باجی نہ ہو جائے اللہ نے قرآن کے اندر کئی وقت کے تعلق سے کئی باتیں ہم کو بتلائی ایک جگہ اللہ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو جندہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں پوچھیں جتنے لوگ بیٹھے یا جتنے مسلمان ہیں سب سے پوچھیں بیٹھے ہیں کہ بھئی آپ جندہ ہیں وہ کہیں گے ہم جندہ ہیں لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے سب مردہ ہیں یہ سارے مرے ہوئے ہیں یہ مردہ ہیں اللہ نے قرآن میں کہتا ہے سورہ انفال سورہ آٹھ آیت نمبر چوئیس میں یا یا لجینا آمنو تو اگر تم میں ایمان ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے پکار تو جب وہ پکارے تم اس کا جواب دو کچھ ریسپانس کرو کچھ حرکت کرو جب وہ کچھ کہیں تم سے تو اجاد آکم لیما یوہکم کہ اس چیز کی طرف وہ تم کو بلا رہے ہیں جس سے تم کو وہ جندہ کر دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس سے تم کو وہ جندہ کر دے یعنی کہ جندہ کر دے اب یہ غرم کہیں کہ قرآن تو ہم سے گھتاب کر رہا ہے جندوں سے ہی کرتا ہے تو یہ جندوں سے ہی کہہ رہا ہے قرآن کہ اللہ اور اس کی رسول کی بات کا جواب دو تاکہ وہ تم کو جندہ کر دے یعنی کہ ہم مردہ ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے جندہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں کچھ حرکت جس میں کچھ حرکت ہو تو ان کو کہا جاتا ہے ایکosing جگہ اللہ نے فرمایا سورہ نمبر 7 کہ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہم سمجھتے کہ ہاں یہ تو قبر کے مردے کی بات ہو رہی ہے بیروں کو بھی نہیں سنا سکتے جو پیٹ پیر کر چلا جائے پیٹ پیر کر اگر بیڑا کھڑا ہے اس کو کان بند ہے تو آپ کتنے ہی چیخے ہیں وہ سنے گا نہیں کوئی ریسپانس نہیں کرے گا تو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے یہ آیات جب بھی سنتے کہ قبر کی بات کری جاری ہے قبر کے مردے کو نہیں سناتا ہے قبر کے مردے کا سننا تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ چاہے جسے سناتے حدیث پہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے ایسے سن رہے ہیں جسے تم بھی نہیں سنتے تو مردہ سننا تو قرآن حدیث سے ثابت ہے سن لیتے ہیں لیکن اصل سننا کہتے کس کو سننا اس کو کہتے ہیں کہ جو سنے اور اس کے اندر وہ بات جا اور اس پر کچھ عمل کرے حرکت کرے اس کو کہتے ہیں سننا اور اگر اس نے نہیں سنا اور اگر حرکت کچھ نہیں کی بہت سارا سن لیا ایک گھنٹے کا لیکچر سن لیا اور اس میں کچھ حرکت نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے تو پھر وہ مردہ کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ مردہ سنے گا مردہ سنتا ہے قبر میں بھی سنتے ہوں گے ہم کو ملتا ہے قرآن دیس لیکن حرکت نہیں کر سکتے تو اسی کو کہا جاتا ہے اللہ نے اس لئے کہا کہ جب اللہ اس کے رسول جب تم کو پکارے تو اس پر کچھ رسپونس کرو حرکت کرو کچھ تو تمہیں مانا جائے گا کہ تم جندہ نہیں تو پھر تم مردے کے مردے جیسے تو سننے کا مطلب ہیتا ہے کہ حرکت کرنا رسپونس دینا تو پھر وہ سننے میں آتا ہے کہ وہ سننا اس کو کہتے ہیں اور پھر یہاں تو ہر آدمی کہہ رہا ہے ہم سن رہے تو بھڑ کی بھڑ یہ پوری کی بھڑی بھیڑ جاج کے رہی ہے تو وہ پھر مردہ ہے کیونکہ رسپونس نہیں کرتے اللہ اس کے رسول کی بات کا حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو مردہ ہے اس جندگی کے اندر جو مردہ رہا تو اللہ اس کے رسول کی بات کا قرآن کی بات کا اس نے جواب نہیں دیا کوئی رسپونس نہیں کیا کوئی حرکت نہیں کی کوئی عمل نہیں کیا تو وہ پھر برزق کی جندگی کے اندر بھی مردہ ہے اور آخرت کی جندگی کے اندر ہی مردہ ہے کیونکہ یہی حرکت نہیں کی تو پھر ماں پر بھی مردہ رہے گا ماں پر بھی وہ جندہ نہیں رہے گا کیونکہ ہم کو اس جندگی کی طرف جانا ہے جو ہمیشہ کی جندگی ہے یہ جندگی مقتصر ایک جندگی ہے اور یہاں پر ہم کو بتا دیا کرنا کیا ہے ہم کو تو اللہ اور رسول کی بات کو مانیں گے تو ہم کو جندہ مانا جائے گا نہیں تو پھر ہم جندہ نہیں ہے تو اس کی پکار کا جواب دو اور یہ بات بھی یہ ہے کہ ہم کہیں گے بھی اس کو کہ کوئی آدمی کسی مقصد کے تحت اگر جندہ ہے تو اس کو جندہ مانا جاتا ہے نہیں تو آدمی مردہ مانا جاتا ہے اگر بے مقصد جندگی تو بولے جندہ مردہ برابر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مقصد ہی نہیں ایسے ہی جی رہا ہے تو مردے کے سماعے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے جندہ ہے تو جندہ میں حرکت ہوتی ہے جندہ کائی اسے جاتا ہے جس کے اندر بڑھنا ہو ایک اگر پودا ہے پیڑ لگا ہوا ہے اور اگر وہ آگے نہیں بڑھتا اس کے چار پتے ہو آگے نہیں بڑھتا ہم کہیں گے مردہ ہے مر گیا ہے لیکن اگر وہ بڑھتا جاتا ہے ہم روز دیکھتے ہیں ہر ہوج بڑھ رہا ہے اس کے ٹینی نکلی اتنے پتے آگئے اتنے فول آگئے یعنی یہ کہ جندہ ہے بائیلوجی کے اندر بھی اسیوں کہا جاتا ہے کہ جو جندہ اس کو کھا جائے گا جس کے اندر کچھ وکاس ہو بڑھتا ہو چلتا ہو اس کو کھا جاتا ہے کچھ حرکت ہو تو اس کو جندہ مانا جاتا ہے نہیں تو پھر وہ مردہ رہتا ہے تو یہ کہ یہ عام بات ہے کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں حرکت ہوگی وہی جندہ ہے باقی تو مردہ ہے تو کوئی آدمی اگر ایک مقصد کے تحت جندہ ہے اور مقصد لے کے چل رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے وہ چاہے دین کا مقصد ہو چاہے دنیا کا بھی مقصد ہو اور دین کا مقصد اصل یہاں مراد ہے تو ایک آدمی اس لیے جندہ ہے اس کی لہت ہے چل رہا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے مجھے اللہ کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے جن لوگوں تک نہیں پہنچانا جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھوڑ کر گئے وہ ہم کو دوسرے تک پہنچانا ہے اس دعوت کو عام کرنا ہے اس کے بعد اگر وہ لیٹا ہوا ہے سویا ہوا ہے تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ جندہ ہے اور یہ چل رہا ہے مکشوں کی مقصد میں لگا ہوا ہے سب اس کے اندر ہے لیکن مقصد نہیں ہے تو پھر وہ مردہ ہے کہ اپنے چوبیسو گھنٹے اس میں لگ جائیں دین کے اندر ہی تم مانے جائیں نہیں تو دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جو حرکت کرے تو وہ جندہ مان رہا ہے تو چوبیسو گھنٹے وہ ہی کرے کہ دنیا بھی کچھ کام نہ کریں تو ہم ہمارا کچھ انیلیسو گھنٹے میں ہم کتنے وقت جندہ ہیں کیونکہ دین تو اس کو کہہ رہا ہے جو دین کا کام کرتا ہے اس کو جندہ مانتا ہے تو چوبیس گھنٹے ہمارے پاس میں جس کے اندر اگر ہم آٹھ گھنٹے سونے کے اس میں کئی لوگ زیادہ بھی سوتے ہیں دس گھنٹے کوئی بارہ گھنٹے کوئی اس سے بھی زیادہ سو جاتے ہیں سنڈے ہو تو اٹھتے ہی نہیں لوگ بولے آج تو سنڈے شام کوئی اٹھیں گے تو اور زیادہ بھی سوتے ہیں لیکن عمومان آٹھ گھنٹے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں انسان کو سونا چاہیے ساتھ آٹھ گھنٹے تو وہ سو جاتا ہے تو چوبیس میں سے آٹھ گھنٹے تو سونے کے چلے گئے دو گھنٹے اس کے تیاری کے ہیں روز کے جو اس کے روز مرہ کے کام ہیں نانہ دو نا گسلو اغیرہ سارا اس کے کے چلے جاتے ہیں اور تین بار کھانا کھاتا ہے وہ تو اس کے اندر کھانا اور بیٹھنا اور آنا جانا اس کے لئے دو ایک گھنٹے دن کے اس میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اگر وہ جوگ پر جانا ہے یا دھکا ہے نہیں تو آنے جانے میں ایک آتھ گھنٹہ اس کا وہاں پر لگ جاتا ہے اور پھر چار گھنٹے ہر آدمی کے شوشل ویڈیا کے ہیں کم سے کم چار دو لگتے ہیں اور پھر چار گھنٹے اس میں ہو جاتے ہیں پر اگر کوئی چار گھنٹے نہیں چلاتا تو اس کے لئے تو مبارک بات ہے کہ وہ کافی اچھا ہے آج کے دور کے اندر کہ کم سے کم چلا کم وقت وہ جایا کر رہا ہے تو اگر ہم اس کا حساب کتاب لگائیں کیلکولیشن رکھائیں وہ کیلکولیشن یعنی رکھ رہا وقت جایا ہوگا لیکن اگر ہم یہ مان کے چلے تو پورے مہینے کا اگر ہم نکالے جو اسٹیوڈری بھی آ جائے کام کاج کرنے والے جوب کرنے والے سب تو وہ سب کام کی ان کا سونا بیٹنا کھانا پینا اور سوشل میڈیا اور جتنا بھی تعلقات سب میں آنا جانا دعوتوں کے اندر اور ملنا جنلا سب کے اندر ملا گیا تو بائیس گھنٹے اس کے پاس کام ہے دو گھنٹے اس کے بستے اب دو گھنٹے ہو گیا تھا کہ دو گھنٹے میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو نماز کے لیے لیکن نماز اس میں تو کچھ لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے نماز بھی نہیں پڑھتے تو ان کا تو اور ٹائم بھی بچ رہا ہے اور جواب دہی کی بات ہے اور اصل میں نماز تو خود کے لیے پڑھنا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں یہ تو خود کے لیے پڑھنا ہے کیونکہ آپ کو جواب دینا ہے اس سے آپ کے آخرت سبرنے والی ہے تو اصل یہ ہے کہ ہم مقصد کے طرف نہیں بڑھ رہے ہیں وقت کو جایا کر رہے ہیں وقت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہاں پر اگر خطیب آ جائے اور اگر وہ لیٹ ہو جائے تو لوگ گڑی دیکھتے آ رہے ہیں دس میٹ ہو گئے ہیں اوپر ابھی تک نہیں آیا فون لگا اس کو وقت ہی نکل رہا ہے وقت ہی جایا ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں اگر ٹائم ایسا ہے ہمارا کہ اتنی بجے تک خطبہ ختم ہونا ہے شروع کب بھی ہو اس سے مطلب نہیں خطب اتنی بجے ہونا چاہیے تو اس میں بھی گڑی تکنے لگتے لوگ ٹیک 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 دس میٹ اس نے زیادہ لے لیے دس میٹ زیادہ پانچ میٹ زیادہ لے لیے اس نے یہ تو گوارہ نہیں ہے کیوں لیکن پابندی سب مسجد کے اندر ہے صرف جندگی میں کوئی پابندی نہیں اس کی دین کے اندر کوئی پابندی نہیں اس کی وقت کی ایک گھنٹہ کیا قرآن پڑھنے کا ہے نہیں آج تو تھوڑا موڈ صحیح نہیں ہے چھوڑ دیا وہ کوئی بات نہیں دین میں چھوڑ دے جندگی بہت سارے کام چھوڑ دے لیکن یہاں یہاں پر وقت اتنی بجے پر ختم ہونا چاہیے تو اگر آپ کو اتنی یہاں پابندی تو جندگی میں بھی لاؤ دین میں بھی لاؤ اس وقت کی پابندی کو یہ بھی ایسے ہونا چاہیے اتنے وقت یہ کام کیا جائے گا تو ایسی کیا جائے گا اور ہم کو تو بتایا گیا دوسرے مذہب کی بات نہیں اور ہم کو تو بتایا گیا وقت کے بارے میں قرآن کے اندر دوسرے مذہب کی نہیں کہہ رہے ہیں تو وقت کے بارے میں ہم کو بتایا اور یہ قرآن میں وقت کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا اللہ نے فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایک سو بارہ کے اندر کہ کہ تم جمین پر کتنے دن رہے جہاں سے تم آئے ہم نے تم کو بھیجا تھا کتنے دن رہے وہاں پر پوچھا جائے گا تو اس کے اندر لوگ کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ایک دن یہ اس سے بھی کم اور وہ تو ہم نے گینہ بھی نہیں گنتی کرنے والے تو پوچھلو جس نے گنتی کری اس سے پوچھلو ہمیں تو نہیں معلوم اور قرآن نے اگر یہ کہا تو ویسا ہی ہوگا کیونکہ اس کا ہر ایک لفظ سچا ہے اللہ کی طرف سے تو ویسا ہی ہوگا تو اس کے اندر اگر سو سال بھی کوئی جیا ہے تو اس کو ایسا لگیا اس سے خواب آتا ہے خواب آیا ہو یہ جندگی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا ہم کو خواب آتا ہے سوتے ہو دا آدمی اصل میں تو حقیقت ہی ہو دی جب تک وہ سویا ہوا ہے تو اس کے لئے وہ حقیقت لیکن جیسی وہ تڑپ کر یا ڈر کر اٹھتا ہے تو جیسی اٹھتا ہے تو وہ ارے خواب تھا اور بھول جاتا پھر وہ اس کے شام تک اگر کتنا بھی برا ہو کتنا بھی اس کا ایسا خواب ہو تو شام تک تو جہن سے نکل جائے ختم ہو جائے گا تو ویسی یہ جندگی وہاں پر جب حقیقت وہاں جا کر آگ کھلے گی تو یہ جندگی جو یہاں پر گئی ہے یہ اسی لگے گی کہ ارے خواب جیسی نکل گیا اتنا سا ہی وقت تھا یہاں بھلی ہم کو بڑا لگتا ہو گنتی کے کوئی چیز نہیں ہر چیز یہ ایک حال بنا ہوا ہے اس کی گنتی ہے کتنا سلیاں لگے گا کتنا سیمیٹ لگے گا کتنا اس میں ہیٹ لگے گی گنتی ہے آپ کچھ بجان سے خریدنے جائیں گے کوئی چیز خریدی گنتی بیچی گنتی پوٹل میں کھانا کھانا جائیں گے وہ پوچھا گیا گنتی کتنی روٹی کھائی کتنا حساب آپ نے جوڑا گنتی گھر میں کتنے لوگ ہیں گنتی تو ہر چیز کے اندر گنتی ہے بغیر گنتی کے دنیا چلتے نہیں تو گنتی ہر چیز کے اندر ہر قدم پر گنتی ہے تو اصل یہ ہے کہ ہم کو حساس مقصد کا حساس نہیں اس لئے ہم اس کو اسی گجاتا جا رہے ہیں اور پھر کہا جائے گا ان سے پوچھیں گے بھئی تم نے کہاں پر وقت تو گجا رہا تو کتنا وقت تو گجا رہا آگے ہیں فرمایا کہ 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 ہم تو بہت کم ٹھیرے بہت کم ٹھیرے دنیا کی جندگی تو کلیل تھی لیکن ہم کو یہاں بہت جیدہ لگتی ہے ہم کو یہاں پر بہت جیدہ لگتی ہے ابھی تک جو جندہ ہیں جو ہیں لوگ چالیس سال پچاس سال تو ان کو لگ رہا بہت ساری جندگی ابھی تو پڑی ہے جندگی ابھی کہاں ابھی تو باقی ہے جندگی اور یہ ان کو جیدہ لگتی ہے لیکن یہ بوڑوں سے پوچھو جن کے عمر ستر اسی سال کے ہوگئی وہ کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا کب جوان ہی آئی کئی بچپن نکلا اور موت کے کنارے جا کر بیڑے دیں لیکن جوانے کو لگتا ہی نہیں آرہے بھی تو بہت باقی ہے اور جینا باقی ہے تو ان کو لگے گا تو یہ اور یہ ہم کو اس لیے لگتا ہے ایسا اور یہ نہیں لگتی اس لیے ہم کو بڑی لگتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو کمپیر نہیں کیا کمپیر کس سے کرنا ہے آخرت کی جندگی سے تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی بلکہ اس کو برجک کی جندگی سے بھی کمپیر کریں گے تو کوئی حیثیت نہیں ہے کتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لوگ پیدا ہوئے ہیں کب ابراہم علیہ السلام آئے تھے کب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تب بسے لوگ مرے قبروں کے اندر پڑے ہیں برجک کی جندگی چل رہی کب تک چلے گی معلوم نہیں اس سے وہ بہت زیادہ بڑی جندگی تو اس سے کمپیر کریں گے تو پتا چلے گا کہ جندگی کوئی حیثیت نہیں تو اللہ نے یہ قرآن میں آگے اور فرمائے کہ کہ کاش اس وقت تم نے جان لیا ہوتا کہ کم ٹھیرے تھے وقت کم تھا تو کام زیادہ تھا اور جان لیتے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے وقت تو گینا نہیں تھا وقت ہم نے گینا نہیں تھا گننے والے سے پوچھ لو اور اگر یہ گنتی تو کوئی جروری ہے اگر آپ نہیں گنیں گے ایک آدمی بیجنس چالو کیا اس نے اگر وہ گنتی نہیں رکھتا تو ٹائم نہیں لگے اس کو برباد ہونے میں ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ اتنا جروری ہے جو گننا رہتا ہے تو وقت نہیں گینا تو پھر یہ بربادی ہے تو وہی لوگ کہیں گے کہ گننے والے سے پوچھ لو کہ ہم نے کیا کیا اور پھر وہ بھی گننے والے جن سے پوچھا جائے گا کہ تم بدا بھائی گننے والے تم نے گینا تو وہ بھی کوئی گنتی نہیں بتائیں گے سال نہیں بتائیں گے اللہ نے یہاں فرمائے سورہ روم کے اندر آپ کے مطابق تو ہم قیامت تک رہے بس سال مہینے نہیں بتائیں گے کیونکہ قیامت تک ہم رہے کیونکہ ان کی نظر منزل پڑ تھی تو انہوں نے پورا گینا کہ بس یہ قیامت تک ہماری جندگی اور جو مرتا ہے اس کی قیامت اس کی موت اس کی قیامت تو وہاں تک کہ اس کی جندگی ہے تو جندگی ہماری جو بائیس گھنٹے اب وہ دو گھنٹے بچے ہمارے پاس اب اس کو ہم یہ اس کو گن لیتے لوگ ہیں نماز کے اندر کہ نماز کے اندر وہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ نماز تو یہ ہے جروری ہے اس کو ٹائم میں کاؤنٹ کرنا ہی نہیں اس کا تو ہم کو جواب دینا ہے وہ بات دین کی ہے اس کام کی دین کے ہر طرح کے کام کی چاہے خدمت کا کام ہو کسی کو اسلحہ کرنے کا کام ہو کسی کی دعوت کرنے کا کام ہو دین کے اندر کچھ کام کرنے ہیں گریبوں کی مدد کرنا ہے لوگوں کے کھیرکوائی کرنا ہے بیمارے کی پوچھتاج کرنا ہے یہ سب یہ دین کے کام ہیں یہ کرنا ہے تو یہ اس کے اندر بھی ہم کو ٹائم لگانا ہے اب دوسرے مجھب کے جو لوگ ہیں ایک ہماری بات اور دوسرے مجھب میں فرق ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری جندگی موت کے بعد بھی جاری ہے تو ہماری پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ یہ جندگی اور اس کے بعد برزق میں کیسے رہیں گے پھر آرام سے کب تک رہنا کیا پتا پھر جب اٹھائے جائیں گے تو اس کے بعد کب تک حساب کتاب ہوگا اور پھر جانا ہے تو ہماری پلاننگ لنبی ہوتی ان کی جندگی رہتی موت تک تو اس لئے وہ وہیں پر اس کے حساب سے سیٹ کرتے ہیں کہ بھر موت سے پہلے پہلے ریٹائرمنٹ پلان کرو بڑا پہ میں بچوں نے نہیں رکھا تو پھر کیا کریں گے تو ان کی جندگی ہم کو سیٹ کرنا ہے ہمارے جندگی کا مقصد آگے تا کیونکہ ہمیں معلوم ہم جاننے والے ہیں بلکہ ان کو بھی بتانا ہے تو یہ پوچھا جائے گا تو کہیں گے کہ بس ایک دن یا اس سے بھی کم وقت ہم نے وہاں پر گجارا تو چوبیس گھنٹے ہمارے پاس میں اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کیلکولیشن کہ بائیس گھنٹے تو ہمارے ان کاموں میں چل جاتے ہیں بچے ہمارے پاس دو گھنٹے اور اس کے اور اگر ایک بات یہ بھی یہ کہ ہم جب پیسہ کماتے ہیں کسی نے دیتا ہے یہ وقت چل رہا ہے بیٹے اس کا کوئی پیسہ لگ رہا ہے وقت اپنے چلتا جا رہا ہے اللہ فریم ہی دے رہا ہے اگر اس کی جکات ہوتی تو وہ جکات بھی کتنی ہوتی ڈائی پرسنٹ تو کم سے کم جب مال کی ہے تو وقت کی جکات بھی ڈائی پرسنٹ تو ڈائی پرسنٹ اگر جکات ہم اس کو جوڑے کہ ہم وقت کی ڈائی پرسنٹ جکات دے دیں چوبیس گھنٹے میں سے تو کہیں گے ارے بھائی اس میں تو ہمارے اکتیاری نہیں ہے آٹھ دس گھنٹے تو سونا پڑتا ہے وہ تو پھر اللہ نہیں رکھا اب اس میں سے ڈائی پرسنٹ کیوں دیں تو جگنے میں سے جوڑ لیتے ہیں آدمی جب جگتا ہے تو سولہ گھنٹے آٹھ گھنٹے سو گیا چودہ سے سولہ گھنٹے جگہ ہوا اس کے اندر سے اگر پرسنٹ نکالیں گے تو ایک دین میں چوئیس سے پچیس منٹ اس کی جکات بنتی ہے جو وقت آپ کو دیا اللہ نے باقی اپنی جندگی جی لو جو جگہ میں ہو سولہ گھنٹے اس کے اندر سے ڈائی پرسنٹ چوئیس میٹ لگ دین کے ہمارے ملتے ہیں تو اس کی تو کم سے کم یہ جکات تو دے کہ اس کو دین کے لیے لگائیں اپنی صلاحیت جیس کے پاس جیسی صلاحیت ہیں جیسی صلاحیت نہیں میں کسی کی اسلاح کر سکتا ہوں کسی کو نیک بات بتا سکتا ہوں کسی کو حدیث سنا سکتا ہوں یہ اس کو لگا چوئیس ایک دین کے اندر کیونکہ یہ جکات وقت کی جکات چوئیس گھنٹے جو اس کو ملی ہے اب اس کے اندر نہیں کام ملتا ہے وقت روز تھوڑی مل پاتا روز کام ہوگا نہیں ملتا ہے تو اکھٹا کر لو سبتہ بر کا اکھٹا کر لو سنڈے کے دین تو خورصہ تے روز کا آدھا چوئی چوئی سمیٹ ملے لکھا لے سات دین کے تین گھنٹے ہوں گے تو تین گھنٹے پھر سبتہ میں ایک دین تو بنتے ہیں کہ ہم دے یہ وقت کی جکات پھر تین گھنٹے اس کے اندر لگائیں گریبوں کی خدمت کے لیے دعوت کے لیے اس کے لیے لگائیں کیونکہ یہ تو دینا پڑی یہ تو پوچھا جانا یہ آپ سے کہ آپ کا وقت جا آپ کو دیا اسے نہیں کہ ہم اس میں 24 گھنٹے میں کم سے کم یہ تو ہم اس کے اندر نکالے روز نہیں تو ہفتے کے اندر نکالے یہ تو ہم کو خود تے کرنا پڑے گا اور کیا کام کرنا یہ آپ کو تے کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی جندگی اور آپ کی جندگی کا جواب آپ کو دینا ہے کوئی دوسرے کا جواب نہیں دے گا یہ تو میں آپ کو کیلکولیشن بتا رہا ہم کہ کیسے نکالنا تو نکالنا پڑے گا اور وہ اس لیے نہیں تو پھر ہم مردے کی گنتی کے اندر کیونکہ جتنا رہنے کا ٹائم تو یہی ہے ہمارے پاس 24 میٹ کیونکہ باقی جندگی تو ہمارے اس میں لگے ہمیں اللہ اور اس کے رسول جب ہم کو پکار رہے ہیں اور وہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول تم کو جب پکار دے ہیں تو تم کچھ جواب دو یعنی کچھ حرکت کر رہا تو دین کا کچھ کام کرتے ہیں 24 میٹ تو پھر ہم یہ پورے دین میں 24 میٹ جندہ ہیں صرف یہ کام کر رہے ہیں تو کچھ نماج کا حصہ بھی جوڑ لے تو دو گھنٹے باقی تو پھر مردہ بائیس گھنٹے تو اصل یہ ہم دیکھیں کہ اور گناہ یہ چاہیے کہ اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے وقت نکال کے کام کریں اور اللہ آپ کو اس سے روکتا نہیں کہ پھر اس کے بعد آپ نے سارا وقت بتا دیا اللہ آپ کو روکتا نہیں بننے سے سورنے سے اس سے بھی نہیں روکتا اللہ نے خود قرآن میں فرمائے سورہ آراف کے اندر کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جینت کو رکھا ہے اور کون نے جینت کو حرام کر رہا ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ بند سمر کے رہو بلکہ اللہ نے تو یہ قرآن میں ہم کو یہاں فرما ہے سورہ آراف ہی کے اندر فرما ہے کہ جب تم پانچ وقت مسجد کو جاؤ تو جینت سے جاؤ ایسے مت جاؤ یہ تو مسلمان پہلی بدنا کر سکتا اللہ نے منع کر دیا کس نے کرا آرام کہ اللہ کی سیوہ نہیں کر سکتا تو بند سمر کے جاؤ تو یہ تو وہ رہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم سطرے لوگ رہتے ہیں لیکن اکثر مقصد یہ ہے کہ ہم منجل سامنے رکھیں منجل کیا ہے مقصد کو یاد رکھیں کہ ہم کو بھیجا کس لئے گیا ہے وہ نہیں بتا رہا ہے آپ کو کہ ہم کو بھیجا وہ سب کو معلوم ہے ہم آئے کیوں ہیں دنیا کے اندر سب کو پتا ہے قرآن سے بھی پتا ہے حدیث سے بھی پتا ہے ہم کو بھیجا کس لئے گیا ہے تو ہم یہ کہ وقت گجرتا جا رہا ہے اور اگر یہ وقت ایسی گجرتا جا رہا ہے دین کے لئے ہم نہیں دے رہے ہیں اور وقتیں زیادہ دینے چاہیے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جھکاٹ اتنا تو دے ڈھائی پرسنٹ بھی اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی مردے کی جندگی مردہ ہے اور جو دین کے اندر لگ رہا ہے وقت وہی اسی وقت جندہ ہے تو یہ آپ کو تیکھ کرنا ہے کہ ہم کتنے وقت جندہ رہیں وہ کتنے وقت مردہ رہیں کہ اللہ تو اس کے دین کا کام جب ہوئے گا تب ہی وہ آپ کو جندہ مانتا باقی تو مردہ مانتا اللہ نے وہی یہاں قرآن میں جو ہے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے سنو تاکہ وہ تم کو اس سے جندہ کر دے اس کے جدے یہ جندہ ہو جائے وقت ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی کا دنیا کے اندر وقت اسی چیزے کے چلی گئے اور وہ واپس نہیں آتی وہ مر جاتا ہے واپس نہیں آتا دوسرا جنم نہیں ہے ہندووں کے عقیدے ہیں جینیوں کے عقیدے ہیں سکھوں کے عقیدے ہیں ان کے عقیدے واپس آتے ہیں لیکن ہمارے عمل سے بھی اسی ہی لگتا ہے کہ ہم بھی اسی میں بیٹے ہوئے کہ واپس آئیں گے جیسے تو بہت ساری جندگی ہے تو وہی ہم کرتے جا رہے ہیں تو اصل بات تو یہی ہے کہ بات تو بہت ساری ہے لیکن یہ کہ اللہ نے قرآن پہ فرما ہے سورہ زہریات سوہ نمبر اکان آیت نمبر پچپن کے اندر فرما ہے کہ نصیت کرتے ریا کرو بہت بار کہی ہے بات میں نہیں لیکن بار بار کہا نصیت کرتے ریا کرو نصیت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے نفع وقت سکھو تو نصیت کرتے رہیں تو سنیں بھی اور یاد دلاتے رہیں تو یاد دلانی سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ باتیں بار بار ہم دیکھتے ہیں ریپیٹے قرآن کے اندر اللہ نے کتنی بار 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 اسی ایک چیز کو دھو رہا ہے کیوں دھو رہا ہے اس لئے تاکہ یاد دانی تمہارے لئے فائدے ماندے تو جندہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن جو اللہ نے بتایا ہے جو اس کے رسول نے بتایا اس کی بات کو ریسپونس کرو اس کو کچھ حرکت کرو جو کہا گیا وہ کرو تو جندہ ہے نہیں تو پھر مردہ یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اور جو حکمت کی بات ہے اور جو ہدایت کی بات ہے قرآن کے اندر تفصیل کی بات تو بہت ساری ہے اس میں علوم چاہیے فنون چاہیے وہ ایک الگ چیز لیکن ہدایت کی بات قرآن میں سادہ سیمپل ہے وہ ہر کوئی سمجھ سکتا اور وہ بہت تھوڑی ہے ہمارا وقت اس کے اندر جایا نہ ہو کم سے کم اتنا تو ہے روج نہیں تو سبتہ میں کم سے کم ہم اس کے لئے وقت نکالیں اور یہ کام ضرور کریں تو کچھ وقت تو ہم جندہ رہیں جس وقت ہم کام کرتے جب ہی جو ہے ہم کو جندہ مانا جائے گا اور وقت کے تعلق سے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے جان دو کہ جندگی کی گنیمت جان لو جندگی جو آپ جی رہے ہیں اس کی گنیمت جان لو اس سے پہلے کے موت آ جائے گا اور آپ کو کب معلوم ہے کب آئی گی کس کی موت معلوم ہے نہیں پتا ہم یہاں سے نماز پڑھ کے نکل جائیں گے نہیں پتا ہمیں نہیں معلوم تو پھر جندگی کو گنیمت جان لو ابھی صحیح کرو کہ اب ہم کچھ نے کچھ جرور کریں گے روج نہیں تو سبتہ میں جرور کریں گے نہیں تو پھر ہم مردہ کھیلائیں گے اور دوسری بات فرمائے اللہ کی رسولہ کہ صحیحت کو جان لو اس سے پہلے کے بیماری آ جائے آپ کے پاس ابھی گنیمت صحیحت ہے تو کر لو اس سے پہلے ہو سکتا ہے اس سے بیماری آ جائے کل کہ اس کے بعد اٹھیں نہیں پاؤ پھر لوگ ہی اٹھائیں اس سے اٹھنے کی طاقتی نہ بچے تو اس کی گنیمت جان لو اور جوانی کو گنیمت جان لو اس سے پہلے کے بڑاپ آ جائے کیونکہ بڑاپے میں سوچتا بہت ہے یہ کر دوں وہ کر دوں یہ جو پوری جندگی اس کو یاد رہتی ہے یہ چھوڑیاں سب کر دوں لیکن طاقت نہیں سالائیت نہیں لوگ ساتھ نہیں دیتے ابباجان چکچا بیٹھ جاؤ گھر کیوں پریشان کر رہے ہو آپ تو جوانی میں کر لو جوانی کو گنیمت جان لو اور اکثر ہماری ہے جوان ہے تو اس کو جان لو اس سے پہلے کے بڑاپ آ جائے خرج کر لو جو ہے آج اس سے پہلے کے تندستی آ جائے تندستی کبھی بھی آ سکتی ہے وقت ٹائم نہیں لگتا آگ لگ گئی تندستی سب جل گیا خاک ہو گیا تو جو ہے اس میں سے خرج کریں جتنا ہو سکے اتنا خرج کریں اور اللہ خرج کرنے کے معاملے میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا دیا کتنے میں سے کتنا دیا وہ اللہ دیکھتا ہے اللہ عمل کی quality دیکھتا ہے quantity نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس میں 10 لاکھ تھا تو اس نے دس ہزار دے دیا کوئی ویڈیو نہیں اللہ یہ دیکھتا ہے سو تھا دس دیا یہ اس نے دس پرسنٹ دیا وہ دیکھتا ہے دس ہزار نہیں دیکھتا تو کممل کی وہ quality دیکھتا ہے وہ اسی طرح جو ایک خالی وقت کو دنیمت جان لے اس سے بہلے کہ مشروفیت آ جائے اور ہماری جندگی مشروفیت بھی چل رہی ہے تو جب جب خالی وقت تو وہی میں نے آپ کو کہ خالی وقت اس میں سے نکالنا اور اتنا تو کم سے کم نکالا جا سکتا ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو جندہ کہہ سکیں تو اس کے لئے وقت نکال لے تو یہ جہاں ملے تو اسی وقت ہم کام کرے اس کے اندر تو یہ جو ہے ہم یہاں پر وہ کر کر اٹھیں کہ ہاں ہم کم سے کم سبتہ میں اتنا تو ہم کو کرنا ہے اور دین میں ٹائم نکالنا ہے نہیں تو پھر کیونکہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وقت کا صحیح استعمال ہم کو کرنا ہے وقت کے تعلق سے اتنی قرآن کی آیتیں اتنی حدیث ہیں وقت کے تعلق سے ساری اور یہ جو وقت ہم کو دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے تو اس کے مقصد کے لئے دیا ہے اس کے مقصد کے لئے ہم کو پیدا کیا دنیا کے اندر تو ہم کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو وقت ہمارے پاس میں کسی کے مقصد کے لئے ہم صرف کرنا ہے نہ کہ ہماری جندگی کے لئے یہ نہ کہیں کہ قسم ہے وقت کی اثر کے وقت کی جانے والے وقت کی جو لوٹ کر نہیں آتا جو نکلنے والا ہے اس کی قسم کا کر اللہ نے کہا کہ انسان خسارے کے اندر کیونکہ وقت جایا کر رہا ہے وقت نکلتا جا رہا ہے خسارے کے اندر اور اس کے اندر فائدہ مند وہ ہے جو ایمان لے کر آ گیا اور ایمان لائے ہی نہیں اس پر عمل بھی کیا اور دوسروں تک بھی پہنچایا تو ان کے لئے نقصان نہیں آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیقیتہ فرمائیں اللہ جب تک جندہ رکھیں ایمان اسلام پہ جندہ رکھیں اللہ جب موت دی سالمی موت دی اللہ ہم سے راجیم اللہ سے راجیم آخر دعوانا علم دلہ ربی اللہ علم